حضرت اللہ مولانا مفتی محمد عبد المجید صاحب ویسی دعوت برکاتہ ملالیہ مختصر وقت اندر بیان فرمیسنگ محبت زوکنال نارد جواب جیسو نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے خلافت محمد عبد المجید صاحب ویسی دعوت والسلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فاول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تكفرون صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسوله النبی القریم الامیم ونہلو علا ذلك لمن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ القلالین فقد قال اللہ تبارک وطعالا فی شان حبیبه اندلللہ وملائکتہو يسلون علم نبیه یا ایوہ الذین آمر صلو علیہ وسلم و تسلیمہ اللہم صلی علیہ السیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و غالق وسلم السلاة والسلام علیکہ يا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ يا رحمت اللہ حضرات کرامی یہ سونی محفل جن سدارہ میرے مرشد کریم فرمارے اور توانے سامنے آواز بھی سنتے بھی میرا اور اے اللہ دی مہربانی ہے کہ اللہ تعالی صاحب سور نیری تھی وقت احسان درس نظامی طلبات اگر احسان کو اللہ تعالی صور دے ویعہ تو آپ کو تقریریں سنوئے نال ناہت ہی کچھے ہاں جی تو چند حدیثات آرے سامنے میں ارسکر صاحب آپ دی صدارت دے تو ساں جی رگال تو آپ کو سمجھ ہم سے سبحان اللہ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقہ نے حمیدت فرمایا فَذْكُرُونِي أَنْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَقْفُرُونِ اللہ تعالی نے آپ نے بندے فرمایا میلے بندیوں تو سامنے کو یاد کرو میں خواہ کو یاد کرو سبحان اللہ کیری سوڑی گاہ جو اصا خدا کو یاد کرو اللہ تعالی نے اصا کو یاد کرو مالک جرل لوکر کو یاد کرو مالک لہذا خوش دے تجرہ مالک الملک کے پوری کہنات دا مالک ہے حدیث پا کے جمدے آیات جماعتات مفصلین فرمندن کہ جرلہ بندہ اللہ تعالی فرمید ہے جرلہ بندہ دنیا دوں تے میں کوئی تلیل یاد کرنے دیں میں لا مکانہ دیں وہ کوئی تلیل یاد کریں لیکن جرلہ اے جی سوئی محفل ہے جی محفل ہے جو بڑے بڑے بزرگ مجھ سے سامر تشریف فرمائے اتا باہے کریں تے بندہ میں کوئی یاد کرسے لا مکانہ تے میں کل ہرا یاد کرسا بلکہ فریشتیں کو سار کریں تے اوڑا ذکر کرسا اوڑا یاد کرسا اس سوا سے اللہ تعالی نے فرمایا فَلْقُرُونِ يَعْتُرْكُمْ وَشْقُرُونِ يَوْلَا تَقْفُرُونِ تُو سامبے کوئی یاد کرو میں تُوہا کوئی یاد کرا لیکن یاد رکھو جرلہ کن میں تُوہا کوئی عطا کیتا ہوں میرا شکری آدھا کرو ناشکری نہ کری جائے کیوں؟ وَإِن سَتَرْتُمْ لَعْزِدَرْنَكُمْ مَنَا اِن کَفَرْتُمْ اُنَا عَذَابِ لَا شَرِید جَكَرَ مِنَا شُکری آدھا کی طور پر میں اتنا دیسا جو ماما ہی تُوہا سبحان اللہ جَكَرَ ناشکری کی طور پر ایہو جا آدھا عزاب لیسا ایہو جا آدھا عزاب لیسا تُوہا عزاب اُتھائی نہ سکتا اور این دنیا دے میں بندہ پرشان ہے ہر بندہ وزیر آدم صدر کرنا کریں تھے چپرانسی تک ہر بندہ پرشان ہے جمدار ہوئے غریب ہوئے ہر بندہ بیمار ہے ہر بندہ پرشان ہے ایہو جا دوا ایہو جا الہ جن میں سکون ہوئے اللہ نے فرمایا آہ اگر تُو پریشانے دور کران چاہ دیں تو آدھے تیرے دل کو سکون آوے قرآن پر قرآن فرمی دیں اللہ بے سکت جاہے تک میں دن کروں اگر تُو چاہ دیں سارے دکھنے چاہ دیں سارے دکھنے دان بجر میرے ذکر کر اللہ نے ذکر کرنا کہنا کام سے پریشانے دیوز دور سبحان اللہ اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ اللہین آمد اذکر اللہ ذکراً کسیراً وسبہ ہوا مطلب واسیلاً ایمان والیوں اللہ نے ذکر داڑھا کرو داڑھا کرو یا اللہ کترہ ذکر کرو اللہ نے قرآن فرمایا سویرے میرے ذکر کرو شام کو میرے ذکر کرو سوڑے نبی کرنے پوچھو سوڑے نبی کرنے پوچھو سوڑا ذکر دا فضائل کیا ہے آقا دو جہاں نے فرمایا جیرہ بندہ اللہ تعالی کو ترین چیزہ داڑھا کرو یہ نہ ترین چیزہ فرمایا وصال ورزاکر وطالب وشاکرون وجسد وعلالبنائے صابرون فرمایا اللہ تعالی کو ترین چیزہ داڑھا کرو سوہا کرو فرمایا او زبان گی لوگے اللہ اللہ دا ذکر لسان وزاکرون وطالب وشاکرون او در جناب انہترہ دا شکریہ داڑھا وجسد وعلالبنائے صابرون اور او در جناب مسید ترین بات سبیر ترین شکرون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مراتم بیریاد الجندہ فرطعو تانو اماری آزو جندہ تالہ حرکو سوڑے نبی نے فرمایا جناب نے جندہ دیکھ کیا رہے گئے ربوں نے تھوڑا بتا کھا بھی اگر دیکھ کیا رہے گئے یا رسول اللہ جندہ دیکھ کیا رہے گئے جندہ اللہ مکارہ دیکھتے ہیں اتھاقی میں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تھا اللہ دا ذکر تھی نبی یہ جندہ دیکھتے ہیں اتھائی بہو اتھائی دنیا دے جب آئے گئے گئے جندہ دے پھال کھل سو لے گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا ہر چیز زنگ باستے ایک آلہ ہو رہے کپڑا میلہ تھی ونے تو صاف ہونا دوستو صاف ہونا دوستو کپڑا صاف چیزے یا رسول اللہ اگر اسارے دیل میلہ تھی ونے دیل کارہ تھی ونے دیل سیاہ تھی ونے یہ دلیں کیا نبی علیہ سوڑے نبی نے فرمایا اگر دلیں کو بہنے چاہدے دلیں کو صاف کرنے چاہدے اللہ دا ذکرけれ اللہ دا ذکر کریں توالہ کا محطے توالے دلیں کو نوشن چاہدے اور کھڑا جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا مَا سَتُلَدِي يَزْكُو رُبَّهُو فَالَّذِي نَجَذْكُو ما صَعَ الْحَيَوَ النْمَيَتِ فرمایا جیما اللہ دا ذکر کرنے وہ زندہ ہے جیما اللہ دا ذکر نے کرنا بردہ آتا اے گوزا نے فرمایا ذکر دبارے بندہ فرمایا ممن تقربہ منی شبرہ تقربتو منو زران ممن تقربہ منی زران تقربتو منو باعان آتا بھی یمشی آتا ہے تو ہر والا تن سوئے نبی نے فرمایا جینا اللہ نے ہیک گٹھنے رہتی لے اللہ ہیک گزنے رہتی لے سبحانہ اللہ جینا ایک گزنے رہتی سے اللہ نے ہیک بیلے رہتی میں جائے جینا بندہ اللہ بھی بار گا توٹھتے ہیں اللہ فرمایا میں دھوکتے ہوں اللہ صلی اللہ 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 صلی اللہ دھوکتا نہیں تنے پاتھ الا کیا مطلب یعنی اللہ صلی اللہ اللہ عنہ انہیں بھاڑتے ہیں سوئے نبی نے فرمایا بآلہ ربابیو کم بخیر آمان بعض کھا اندہ بلیکِ کم وعرفہ آسی درجاتِ کم وخیر اللہ کم من انفاق زہبے والا سدطے وخیر اللہ کم انکل قدعوہکم سولے نبی نے فرمایا تو آپ کو یہ ہو جا عمل نہ دیسا یہ رب پودا دھا پیار ہے یہ سارے عملیں جو بلندہ عملیں سولے نہ سواب گھٹ چاندی نہ خچ کر رہا تھا سواب ود گھٹ پودا سواب ود جہاد نہ سواب گھٹ پودا سواب ود کالو بنا سویانہ ساو فرمایا کالو زکر اللہ اللہ دا ذکر کرو جہاد نہ سواب گھٹے اللہ دا ذکر دھگو سولے چاندی نہ سولے نظر سواب گھٹے اللہ دا ذکر دھگو سواب بات ایک صحابی نے بچایا یا رسول اللہ آیو اللہ سے خیر ہو سارے بندیوں جو چنگہ کاؤنے سولہ کاؤنے سولے نبی نے فرمایا کالی کملی والے نے فرمایا ودہا دے چہرے والے نے فرمایا واللہرد زلفے والے نے فرمایا سولے مکڑے والے نے فرمایا فرمایا فطالا توبا لمن تا مطالا امہو فرمایا سب کو مبارک شخص وہے جیلی حیاتی ودیت اکتام ایو اللہ آمار افضلو سورہ امرے میں جو پیرہ امر چنگ ہے تالہ انتفار اکت دنیا ورساروں غلطوں میں ذکر اللہ فرمایا سارے امرے میں جو چنگا امرے ہیں من دے وقت تیرے مو دو تیرے ذکر اللہ ہوئے اللہ حضرت اللہ اللہ حضرت اللہ حدیث پاکتے سورے نبی جو نے میراج کے گئے آقا دوسران نے فرمایا سورے نبی جو نے لپے کے ہوئے جبریل کوئی نبی ہے سورے نبی نے جبریل دے انفار فرمایا فرمایا دنیا نے خوش حق سا ہر وقت نماز دا خیار و دہا زبان کرنے کل گا اللہ سبحان اللہ زہر جب نماز پاکتے میں لہا دی اسے دی انتظار ہوں دی اسے دی پاکتے میں لہا دا مغیب تی انتظار ہوں دی مغیب تی پاکتے میں لہا دی شاہد ہی انتظار ہوں دی نماز جترہ موان اللہ حضرت جبریل فرمائے میں شدرت الملتحہ جنبہ افروز اللہ تعالی فرمائے یا آب جی لبائک یا آب جی آئے بندہ میں حاضر اللہ تعالی لامتار تبہہ کہیں تے بندے کو اکھنا بٹھائے آئے بندہ میں حاضر لبائک مانا میں حاضر حالانکہ لبائک غلام اکھے رہے نوکہ رکھے رہے لیکن اللہ تعالی کرمتہ دیکھو جو آپ نے غلامے پانیا تو بٹھائے آئے بڑھائے اللہ تعالیٰ نے کہا جہا شخص وصلا کوئی خان قابض اندر کوئی عبادت کرنا کہا خان قابض اندر کوئی چوسکوئی نہ ملیا بیت و مقدس جا کوئی نہیں ملیا مسیح سے خوجوستوئی نہ ملیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جن شخص کو تو پھرے نہ آوڑے وہ مسیح سے دکھانا مرسی وہ منز دانے دنیل سی وہ بہت خانے دنیل سی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میرا بندہ ہے لیکن میری پوچھا نہیں کرنا میری عبادت نہیں کرنا سلام آپ نے بہت پوچھا سنیلا کہا غلطینا انہی زبانی آگے یا سمد یا سمد اے میرا سمد اگر میریوں کو جواب جانے میرے کے بھتن کیا فائد بجرہ کافر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جواب لتا نبی رسول اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دروادت خان فگا دے اللہ تعالیٰ تے کچھوڑے بھارتے دے دی حدیث پاک سونی محصر چاہش حدیث پاک سونے نبی فرمیل اندل بلائکت یا سورہ بجانے سر فرشتے جی جلتی لاتی ہو یہ اللہ تعالیٰ دیکھو کتا میرا ذکر کیا وہ فرشتے آ کرے دے یہ بھندے تردے بھیر دے وہ جو فرشتے اتھا بستی نظام آباد مدد سے جلدر آ لے دیں آدھا ہم آجرل وہ فرشتو ہے دے ہوئے دو آپنا مقصود جیتا ہے اتھا اللہ علیہ وسلم حدیث پاکتے جیتے ہیں وہ زاکر وہ باعث ذکر کرے دا رہے دیں وہ فرشتے رحمت دے فرشتے زمین کنے لاتے آسمان تک پار بچھے ہی کھڑے رہے دیں رحمت بارش مسئیت سید یہ بہتر ختم تھی دیں اللہ دی بات گا دیں اللہ تعالیٰ کن دو فرشتوں کی چون دے دو یہ دے گیا ہوئے اللہ کو پتہ گئے دیں اللہ تعالیٰ براہ کی دیں بتائے معلوم کیا سوال پچھڑے لا علیہ دلیل بعض اتا دیں سوڑے نبی جبیر کے لئے سوال پچھا مولانا صرف پتہ ہوئے ساتھ کیوں کچھیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرشتے نے کن زمین کے روم دے پر کیسے تھا گیا ہوئے یا اللہ حکمہ پہ لئے جتا تیرا سکر کریں دے ہونے اچھا میں کوئی جتا ہے یا اللہ بچھا تھا کہنے میں فرمایا کہا دیکھ گیرنا فرمایا کہ دیکھ گیرنا اتنا سکر کریں جو سارے کام چھوڑ ہوئے اللہ تعالیٰ فرمے نے اوہ فرشتیوں گواہ تھی وہ جو حدیث نمی مختصر کہ اللہ تعالیٰ فرمے نے گواہ تھی وہ جو اجرا تقریر کر رہا بکھا میں حقوبہ سارے گواہ یا اللہ کوچھتا ہی سڑکتے لینے کہ انہوں نے مولانا صرف تقریر کرنا پر لوگ بچھیں چلو بچھیں اللہ تعالیٰ ہم جو نشاؤ لا یشکا جلیت ہم وہ خدا جی قسمیں اے ایہو جی بچھ لے جیونس ایہو جی ایہو جی بچھ لے کرو ایہو جی بچھ لے کرو ایہو جی یار اللہ سارے کے پاس پتا چلا کہ اللہ دا ذکر ولی شالے لیکن ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے میرے موں میں ہواسی زبا خدا نہ کرے اس وقت سے چند لام سونے نبیلی شالے پر حدیثہ چار نبیلی شال السلام نے فرمایا جیرہ بندہ میرے دان اُتے نارکے سے میری محبت اُتے نارکے سے کہانا ہوا مولود اُتے نارکھا نارکھا لے جنرہ نارکھا گئے وہی جنرہ جنرہ احمد اُسے جنرہ محمد اُسے جنرہ محمود اُسے دان اُسے حدیث پر کیا مدہ میدانوں سے نو شخص سے احمدوں سے میدنا محمدوں سے اللہ تعالیٰ فرمیسے تُسرے روحے جنت یا اللہ سارے ای ہو جی عمال تک انہم بغیر سوال جواب جنرہ اللہ تعالیٰ فرمیسے وَإِنِّي آلَيْتُ عَلَا نَفْسِي اللہ اَدْخُلُ النَّات کہ میں عبدوں پہ قسم جاتیم مَنِسْمُ احمد وَمُحمد جنرہ احمد اُسے جنرہ محمد اُسے وَجَهَلْنَ نَفْسِي بَلْكِ سِدھا اور نبی صلی اللہ کیا مدہ میدان اُسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب فکرے سے یا محمد جنرہ محمد اُسے سارے اللہ اللہ تعالیٰ فرمیسے اگر تُسا سارے دنہ محمد وَسْ خالیٰ دُخْلِ جنرہ لے کرامت اس میں ہی ہم ناد صدق دنہ سارے جنرہ اللہ احمد محمد محمد ایاز سلطان محمود رضی عقصد بادشاہ غلام ایاز لیکن دل ایجی لگی ایجی لگی ایک ہو گئے محمود ایاز نہ بندہ رہا نہ بندہ رہا سلطان محمود غلام ایاز ایاز پتر دنہ محمد آپ نے ایاز پتر کو کہا کیا ایاز دا پترہ ایاز بنا پریشان تھا جو آج بادشاہ میرے پتر جو شاید دنہ جو نام سکت تھا پری پریشان محمود نے پچھا ایاز سلطان سلطان جو جو حضرات اسٹیج دے تشریف فرما ہو جو چھوٹی اسٹیج تلے بل کو ویردہ مرحبی محسوس سلطان دیدار نہیں چھوٹی میں حضرات معربانی فرما سلطان تمام پیر سلطان دیدار کر سگھو نراز نتیسو کیونکہ میں تو آپ کو سڑیت ہے میں تو آپ کو زیادہ آفیر نہیں سکتا لہٰذا ہاتھ جوٹے مارک کرے سا کہ نراز نتیسو میربانی فرمیسو تلیلہ ایسو تاکہ ہر پیر بھیری ترپ ہی ہے کہ ایسا مرشدت دیدار کرو جی میں توالہ شاو کے ہمیں ہر بندے دائیو ترپ دائیو زاو کہتے ہیں لہٰذا میربانی فرمیسو کہ ہر بندہ سنیدہ دیدار کرے اور میں امام احمد نے گزارش کا ایسا کہ ہم کی اوتے تشریف دینوں سے حضرات محترم ہم توالسہ ہم نے صوفی باسفا صوفی خلیر احمد صاحب خلیر ہاتھ اینات پیش پر میں سے نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ خلافت مشایخ اہل سنت آستان آریہ ویسیہ شعفر شریف آستان آریہ ویسیہ شعفر شریف صلی اللہ علیہ ویسیہ شعفر شریف شاہ محمود کو بھاریا ہاں ایار بغیر میں آکھیاں مارکی دیا اپنی اپنی پسند سا شاہ محمود کو بھاریا ہاں ایار بغیر میں آکھیاں اور سسیلے دل کو بھاریا اپنی امیر میں آکھیاں جوگی را جھو یار کو بھاریا جھنگ دی ہیر دیا کھیاں جوہ محمود کو بھاریا جھنگ دی ہیر دیا کھیاں اتیار خلیل دے دل کو بھاریا اپنے پیر دیا کھیاں توڑے ہاں مرید مہ کالی پر میں کونہ پرطار پہ کرنا توڑے ہاں مرید مہ کالی پر امتاری سلالہ پہ بانی دیا مستاد کل اصحاب دی میں بھانی فاطمہ پار دے جانی دیا ہاں خاص مرید فرید خود حد پہ آدم ناس ناسانی دیا میڈی پاگ جماعت اہل سنت تابیدار شدر نورانی دیا پچھو بطن عدیز تہم سائی پیر محکم و دیل سرانی دیا میڈی پاگ جماعت اہل سنت تابیدار شدر نورانی دیا پچھو بطن عدیز تہم سائی پیر محکم و دیل سرانی دیا مرکبت دے پیر مدینے ہوا ہاں ملکبت پیش کردہ پیران سلطان اولیاء سلطان بارہ دین سائی دیں یہ ہون دی لکھی ہنگا ہے نہیں ملکبت پیران سلطان اولاد ملکبت پیران سلطان بارہ دیل سلطان ملکبت دیل سلطان واقع ملکبت دیل سلطان بارہ دیل فرما